بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کی جائے تو کل کا وہ جلسہ جو لاہور میں چیرنگ پروس پر عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا سیاسی پارہ اتنا ہائے تھا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ غالباً جو موسم کا پارہ ہے اس کی وجہ سے شاید یہ چیزیں کم ہو لیکن شام جب جو ہی ڈھلی ہے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ سیاسی پارہ مزید بڑھ گیا حالانکہ دھوپ جو ہے کم ہو گئی سمجھا جا رہا تھا کہ تمام سیچویشن کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہاں جس طریقے سے اسلام آباد کے اندر تمام سیچویشن ہوئی شاید کچھ رش کم ہو لیکن رش کم نہیں نظر آیا لیکن عمران خان صاحب نے جو باتیں کی وہ انتہائی اہمیت کی حامل تھی ان باتوں کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواتی چلوں پرگیڈیا ریٹائر پارو کمیت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر آنالسٹ ہے ان کے ساتھ تشریف پرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ان دونوں سے مع معلوم کریں گے ان کے جو جو بھی سوال سے موقف ہے لیکن ناظرین کپتان نے کیا کیا کہا کپتان نے بڑی اہم باتیں کی کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب تمام باتوں کا جواب دے دے تو ہمیں جلسہ کرنے کی دھرنا کرنے کی رائیون میں ضرورت ہی نہیں پڑے گی لیکن تنویر شہزاد کچھ ٹیمپو ایسا لگ رہا ہے کہ دھرنا تو کرنے ہی کرنے کچھ ایسی بات ہے کوئی بظاہر انہوں نے جاتی عمرہ پہ جو دھرنا دینا ہے اس کی انانسمنٹ تو نہیں کی لیکن ایک دبے لفظوں میں اس کی ایک انڈیکیشن ضرور کر دی انتظامات جلسے کے بہتر تھے ان کی میڈیا کمپین فیسٹیوٹی جوشو خروش وہ تو اسی طرح سے تھا حاضری کتنی تھی پی ٹی اے کے لوگ کہتے ہیں کہ پچاس ہزار تھی اور پرویز رشید صاحب کا خیال ہے کہ پانچ ہزار لوگ بھی کٹھے نہیں ہوئے حساس اداروں کے حوالے سے خبر چھپی ہے کہ پندرہ ہزار کے قریب تھے آہ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ بیس پچیس کے درمیان جو ہے وہ لوگ ہو سکتے ہیں ایک اخبار نے دس ہزار کی فکر بھی دی دیکھئے انتظامات جیسے بھی تھے حاضری جتنی بھی تھی ایک بات کلیر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے اوپر دباؤ میں اضافہ ہوا ہے عمران خان مسلسل نواز حکومت کی کریڈیبلیٹی کو توڑ رہے ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کا جواب دینا اب حکومت پہ اس پہ دباؤ بڑھ گیا کہ وہ جواب دے جب وہ کہتے ہیں کہ شباز شریف کے چھے کیمپ آفسز ہیں تو پنجاب کے چیف نیسٹر کو چھے کیمپ آفسز رکھنے کا کیا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ڈھائی کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے سب سے زیادہ کم نہ پڑے لکھے لوگ سارک میں پاکستان کے اندر ہیں سب سے زیادہ مائیں زیچگی کے دوران پاکستان میں مرتی ہیں تو آپ یہ سڑکیں اور پل پناہ کے آپ کس طرح کی پرائیٹیز کا مزار رہے ہیں یہ جواب ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ نے پیسے کیسے ک کمائے باہر کیسے بھیجے ٹیکس کتنا دیا یہ تو کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو انریزنیبل ہے یہ جو جس طریقے سے وہ انہوں نے اسلامی تاریخ کی مثالیں بھی دیں انہوں نے ویسٹرن جو منسٹرز ہیں انہوں نے وارٹر گیٹ سکینڈل کا ذکر کیا برطانیہ کے ایک طاقتوار وزیر نے کہا کہ جناب تو مجھے جانتے نہیں ہو پلیس والے سے کہا اور اس کو گھر جانا پڑا وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنے آپ کو قوم کے سامنے جواب دے کیوں نہیں کرتے یہ جو سوال اٹھایا ہے یعنی کتا نظر اس کے جو پرابوگنڈا وہ کریں دیکھیں ایک بندہ کہتا ہے کہ تم نے چوری کی ہے وہ کہتا ہے الزام لگانے والا بھی چور ہے بھائی الزام لگانے والا تو چور ہے لیکن آپ اپنی پوزیشن تو ایکسپلین کریں کہ آپ نے چوری کیوں کی ہے ٹھیک ہے لیکن الزام دوسری طرف بھی لگ رہے ہیں فاروق صاحب وہ دوسری طرف کی الزاموں کے بارے میں تو بات کریں گے کل جو عمران خان صاحب نے بات تک کہیں اس کے اندر سے آپ کو کیا لگتا ہے سب سے امپورٹن بات کون سی تھی کیا وہ کہ دھرنا ہم اناؤنسمنٹ کبھی بھی کر سکتے ہیں تیار رہے ہیں یا وہ کہ جو یہ کہا کہ نواز شریف صاحب جواب دینا تو دھرنے کی ضرورتی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یہ بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ مین اس میں جو چیز لوگ سن رہے تھے کہ شاید یہ کوئی رائیونڈ کی طرف کوئی پوزیٹیو اعلان کریں لیکن وہ نہیں کیا انہوں نے وہ اس کو آپشن کو اوپن رکھا ہے اور اس کو ویگ رکھا ہے کہ جی کسی وقت بھی ہم چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں دراصل میں یہ کہوں گا کیونکہ ویسے تو عمران خان کی یہ تھرڈ ایڈرس ٹو دی نیشن تھا جب سے یہ پراملیس والا معاملہ شروع ہوا ہے ٹھیک ہے ان میں کچھ باتیں نہیں کی ہیں لیکن زیادہ تر وہ چیزیں ہیں جو ہماری پہلے سن چکے ہیں لیکن جو لوگ جس چیز کے متظر ہیں اور جو لوگ کہہ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بھئی پیٹن ہمیں وہی نظر آ رہا ہے جو کہ دوہزار چودہ میں تھا دوہزار چودہ کیونکہ مومنٹ شروع ہوئی تھی پندرہ میں کو مجھے یاد اسلام آباد میں بہت بڑا جلسہ ہوا تھا جس کے بعد انہوں نے کہا تھا ہم فیصل آباد بھی جائیں گے بھاولپور بھی جائیں گے پتہ نہیں رہیمیار خان بھی جائیں گے وہاں نے سارے جلسے کیے اور اس کے بعد پھر وہ دھرنے کے طرف گئے ابھی بھی مجھے وہی پیٹن نظر آ رہا ہے کہ اگلے اتوار کو فیصل آباد جائیں گے وہاں پہ اتوار کو انانونس کریں گے جی ہم بھاولپور جا رہے ہیں یا کوئی اور شاید پنجاب کا بتا دیں گے تاکہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈال جائے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ صرف جلسوں کے ساتھ وہ نواز شریف صاحب پر پریشر جنریٹ کر سکیں گے کہ نواز شریف صاحب کو رضائن پوزیشن تک لیا آئیں میرا خالی یہ نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ میں کا مہینہ ہے اس میں دو تین ہفتے اور گزر گئے اس کے بعد پاکستان میں رمضان کا فیور شروع ہو جائے گا اور رمضان میں آپ کو پتہ ہے اوورال پاکستان میں اتنی وہ مومنٹ نہیں ہوتی ہے لوگ تھنڈے پڑ جاتے ہیں اپنا انرجی لیولز گو لو اور رمضان کا اپنا ایک انوارمنٹ ہے ایک محول ہے تو اس وقت تو مومنٹم ان کا ٹھوٹ جائے گا تو اگر انہوں نے اگر یہ واقعین کی زامنے انڈ اوبجیکٹیو یہ ہے انڈ سٹیٹ جس کو یہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے نواز شریف صاحب سے ریزمیشن لینا ہے کروانا ہے ان کو میہ کے مہینے میں ہر حالت میں بجائی اپنے ریسورس انرجی زائے کریں ان کو جانا پڑے گا رائیونٹ کی طرف اگر وہ نہیں جائیں گے تو لوگ یہ کہیں گے یہ وہی روایتی جلسے ہیں کیونکہ عمران خان کا کوئی جلسہ آپ نے لے لے اس میں یہ پچاس ہزار ساٹھ ستر ہزار لوگوں کہانا یہ نورمل یہ ماضی میں دو ہزار دس سے جتنے ہم نے نواز شریف کے عمران خان کی جلسے دیکھے دیکھیں بات یہ ہے اگر آپ حروق صاحب جلسوں کے ادھر پریزنس تو کافی ہوتی ہے اگر آپ نے دھرنے دے کے حکومتیں گھرانی ہیں تو پاکستان میں مستقبل کی کوئی حکومت محفوظ نہیں رہ گی جس حکومت سے آپ کا اختلاف ہوگا اس کے وزیراعظم کے گھر کے سامنے دھرنا دیں اور کریں آئین میں کہیں نہیں رکھا کہ دھرنے سے دیکھیں کل بڑی مشکل سے عمران خان نے اکیلے تقریر کر کے پارٹی کے اختلافات کو چھپایا ہے اگر یہ تقریروں کی اجازت دیتے تو وہاں ایکسپوز ہو جاتی پارٹی یہ پچاس زار بندہ لے جائیں گے رائیوینڈ اور رائیوینڈ لے جا کے وہاں بٹھا دیں گے کون دے گا ان کو کھانا کیا اس سے بگڑ جائے گا نواز شریف کا اگر وہ تین مہینے بھی بیٹھے رہتے ہیں تو کیا تین مہینے کے بعد اگر حکومت نوٹس نہیں رہتی پرائیم میسٹر نواز شریف استفاہ نہیں دیتے عمران خان کی حصیت پھر کیا ہوگی پی ٹی وی جب لوزر ہوگی دیکھیں کیا اس دھرنے کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہوگی کیا امریکہ کیا میڈیا کیا پولیٹیکل فورس دوسرے سٹیک ہولڈرز جو ہیں جاتی عمران جانے کی کر رہے ہیں دیکھیں ایک سینسیبل ڈیسین عمران خان کو کر رہا ہے اسے جاتی عمران نہیں جانے چاہیے سینسیبل ڈیسین یہ ہونا چاہیے ہے کہ اگر وہ صرف جلسے کر رہے ہیں فردو فیک اپ جلسہ اس سے ان کا فیکٹ کو نہیں ہوگا سب اویرنس ہو رہی ہے کریڈیبلٹی ٹوٹ رہی ہے گورنمنٹ کی زباو پڑھ رہا ہے اگر کوئی اوپوزیشن جماعت پیچھے ہٹ جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کا کیا بنے گا وہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں میں ڈٹا رہوں گا کھڑا رہوں گا لیکن ورٹس کتنی رہے گی دیکھیں عمران خان کا تو نظر آ رہا ہے وہ کمپلیٹلی سمسیر ہیں لیکن ہو سکتا ہے کچھ ایسے ایلیمنٹ جو ہیں آجا ان کے ساتھ جو کہ ان کی مومنٹ کو پھر ڈیریل کرنے کی کوشش کریں اور طرف لے جائیں اب میرے پاس سمجھ رہے نا میرا خیال ہے یہ جو تنویس صاحب کہہ رہے نا یہ آئین اور قانون کی کوئی خلاف وردی نہیں ہے جمہوریت میں جو بھی آپ کہیں جیسی بھی ہماری جمہوریت ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے لاسک دھرنے کے اندر ہوا تھا آپس میں چپکلش چلتی رہی تھی عوام کو اصل میں نقصان ہوا تھا وہ چیزیں ہوں گی یا پھر اسی طریقے سے عمران خان صاحب جوشف کروش سے چیزیں آگے لے کر چلیں گے یہ تو دیکھنا ہے اب آنے والے وقتوں میں جب رائیونٹ کی بات اناؤنس ہوگی فیلحال تو جلسوں کی بات ہو رہی ہے نیکس جلسہ فیصل آباد میں بتایا ہے لیکن ناظرین دوسری طرف سے بھی کم تیرنی برسائے جا رہے خادم آلہ صاحب یعنی شہباز شریف صاحب جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ابھی تک اپنے بھائی کے دفاع میں آگے کیوں نہیں بڑے وہ آگے اور پیش پیش رہے کل ہم لوگوں نے دیکھا بڑے ہی تند و تیز لہجے میں جو ان کا جوشف کروش والا لہجہ ہے اس میں بات کرتے ہوئے سیدھی سیدھی یہ بات کہہ دی کہ قبضہ اور کرزہ مافیا جو عمران خان صاحب کے دائیں اور بائیں سائیڈ پر ہیں پہلے انہیں تو ختم کریں کس جواز سے بات کریں اور ساتھی بلاول بھٹو کو بھی آڑے ہاتھ ہو لیا کہتے ہیں آپ کے والد کی کیا تمام چیزیں ہیں بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں تو بتا دیں وہ تو پہلے تو کہا جاتا تو فرینڈلی اپوزیشن ہے پیپلز پارٹی اور اب جو ہے آپس میں وار او ورڈز ہونے لگئی آپ کے پاس صحیح وار او ورڈز ہے یہ سیاسی گمکری ہے دونوں طرح سے سٹنٹ بازی ہے یہ وہی شباشری صاحب اگر آپ کو یاد آئے ان کے مشہور تقریب تھی کہ میں پیٹ پھار کے یہ کر دوں گا جزداری صاحب سے سب پیسہ واپنے لے کے آئیں گے اینڈ میں جا کے کیا ہوا پچھلے سال انہیں جا کے ماذرت کی اپولوجیز کیا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا وغیرہ وغیرہ تو مطلب یہ کہ تمام کمپرمائزز اس کو بہتے ہیں پولٹیکل کمپرمائزز دیکھنا جی ابھی بھی یہ جو یہ جو وار او ورڈز چل رہی ہے نا جو شباشری صاحب یا بلاول نے یہ میرا خالق ہے کہ یہ وہ صرف جس کو کہتے ہیں نا انگریزی اپ دے انٹی کرنے والی بات ہے اس میں مجھے اور کوئی زیادہ نظر نہیں آ رہا ہاں ایک فرق ضرور رہا ہے کہ بلاول جو ہے میں دیکھ رہا ہوں دن بر دن ان میں ایک ان میں اپرویوٹ آ رہی ہے میں دیکھا ہوں کہ وہ ینگ ہیں پروگرسیب ہیں اچھی ان کی جو باتچیت ہے وہ اچھی ہو رہی ہے ان کی وہ ہٹ کر رہے ہیں ان کی ڈس اڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ کیونکہ ایک بہت مطلب ان کی ایج بہت کم ہے اور اس ینگ ایج میں وہ بن گئے ہیں اپنا چیئر پرسن آف دی پاکستان پیپل پارٹی بہت بڑی ذمہ داری ان کے شلڈرز پہ آگئی ہے اور جب وہ بات کرتے ہیں اٹیک کرتے ہیں یہ تمام سینئر لوگ تیس تیس چالیس ساتھ سے جو سیاست میں ہیں تو زالی بات ایک وہ ہمیں آف بیلنس جو ہے وہ چیز نظر تو آتی ہے تو لہٰذا یہ ان کے ڈس اڈوانٹیج ہے لیکن میرے خواہد بلاول جو ہے وہ اگریسیوی کھیل رہے ہیں اٹیکنگ گیم کھیل رہے ہیں اور ٹھیک ہے ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنا لیکن وہ بات سفارج صاحب لیڈرشپ اور پروفیشن کے ادھر عمر سے زیادہ جو ہے سٹریٹیجی کام کرتی ہے اگر سٹریٹیجی کام کر گئی بلاول بٹل زرداری کی تو پھر شہباز شریف کی تمام سٹیٹمنٹس کے ادھری کی دھری تو نہیں رہ جائیں گی بلاول نے اس کا جواب بڑا شاندار دیا جب نے کہنا کہ بیٹا جب آپ کے باپ کی کرپشن میگا کرپشن کے قصے سناؤں گا تو تمہیں لڑکانا تم چلے جاؤ گے تو اس نے آگے سے اس پہ رسپونڈ ایسے کیا اس نے کہا جی کہ جو تعمیری تنقید ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اس سے ہمیں اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے مطلب ملے گی شہباز شریف صاحب جب بھی پنجاب گورنمنٹ میں کوئی میٹنگز وغیرہ کرتے ہیں کوئی رٹائر میجر بھی آ جائے تو پندرہ مرتبہ بیوروکریٹس کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہوئی نا بات جو یہ کر رہے ہیں کل پہلی مرتبہ انہوں نے ججوں سیاستدانوں تاجروں بیوروکریٹس کے ساتھ جرنیلوں کا نام بھی لے دیا میں حیران ہوں کہ شہباز شریف صاحب پہلی مرتبہ اپنے بھائی کے حق میں اتنی اونچی آواز میں بولے لیکن جو لمبی چوڑی تقریر کی اس تقریر کے اندر انہوں نے الزام تراشیہ تو کی لیکن وہ چار سوال جن کا جواب عمران خواہ مانگ رہا ہے اس سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ کرپشن کرنے والے لیڈر کا بچہ حساب مانگ رہا ہے سار جی وہی لیڈر تو ہے جس کے حکومت کو آپ نے فرنڈلی ایپوزیشن بن کے اس کو سپورٹ کیا تھا اس کو قائم رکھنے میں جب وہ کرپشن کر رہے تھے تو اس کی حکومت کو قائم رکھنے میں کس نے مدد کی یا آپ لوگ نے کی مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ شہباز شریف نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے میں فین ہوں ان کا شیخ رشید صاحب کا کل پرویز رشید صاحب نے سوال اٹھایا اس نے کہا بیٹا جس بندے کے فین کر رہے ہو اس کسی سے پوچھ لو جا کے کہ آپ کی والدہ محترمہ کے بارے میں یہ کیسے لفظ استعمال کرتے رہے ہیں سیئے وہ تو وہ نیرس نے سمجھے سب کو یاد ہے کہ کیا بات تھی دو امپورٹنٹ چیزیں بلاول نے جو آ کے بات کی کہ نوازشیو صاحب رزائن کریں اس میں انٹرسنگ دیولپنٹ یہ ہے کہ رحمان مالک صاحب جو بلکل آسید زداریو صاحب کی لائن ٹوک کرتے ہیں انہوں نے کہا کیونکہ ہماری پارٹی چیز پرسن نے یہ ڈیمانڈ کیے لہذا بھی سٹینڈ بائی ہیں ایک تو یہ بڑا شفٹ میں دیکھا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی یہ دیکھنے والی بات ہے کہ وہ جس کو گریزی میں کہتے ہیں نا جی کوڈی گریس گوئنگ ان فور دے کل کہ مطلب فائل ری جا کے آپ جو ہیں اپنی کاروائی کریں وہی ریوینڈ والی بات کیا اس پہ پیپل پارٹی جو ہے وہ آن بورڈ ہوگی یا پیپل پارٹی ان کو اس طرف لگائے گی ریوینڈ کے آپشن کے دوسری طرف لے کی جائے گی اچھا پاروک صاحب لیکن ایک سیدھی سے بات ہے یہ لوگ سیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ جی آپ اپنے حساسے دکھا دے انسٹیٹ اف یہ کہ استیفہ دے جیڈیشن کمیشن بنائے ٹی او آس کریں تو خود طول کے اندر بات لے کر دیکھیں کہ آپ جب استیفہ کی بات کر رہے ہیں میں سمت تو چیف جسٹس پاکستان جو ابھی آگے ہیں اور یہ سفتے انہوں نے فیصلہ دینا ہے ان کو بھی یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے اگر وہ کمیشن آنے کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ ریزائن کریں جب تک آپ جب تک یہ کمیشن کی درسٹکیشن نہیں ہوتی تاکہ معاملات جو ہیں وہ بلکل ایسی پڑھنے تریقے سے ایک جسٹس پاکستان صاحب آپ نے کبزہ مافیا کی بات کی یہ لاہور ایرپورٹ کے سامنے دو متنازع ہاؤسنگ سکیمیں ہیں ایک نون لی کے لیڈر کی ہے اور اس کے بلکل پاس ہی ایک پیٹی آئی کے لیڈر کی ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے آوے کا آوے ہی بگڑا ہوئے وہ والی بات آ جاتی ہے سسٹم کے اندر بڑی خرابیاں لیکن سسٹم کو صحیح کرنا ہے تو اگر یہ ایک دوسرے کی برائیاں دکھا رہے ہیں تو عوام کے فائدے کی بات ہے آج بھی اپوزیشن ایک پیج پر ہوگی حکومت کے خلاف جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے کچھ نہیں کر سکتی ٹکلس ہے آج دیکھیں گے وہ کیا کرے گی کیا نہیں تمام اپوزیشن جماعتوں کا سوائے دو یا تین جس میں مولانا فضل الرحمن صاحب بھی شامل ہے وہ نہیں ہوں گے اور اے این پی نہیں ہوگی باقی تمام اپوزیشن پارٹیز آج مجھترکہ اجلاس کریں گی کہا جا رہا ہے اتضاز حیثن صاحب کے دھر پہ ہوگا اور یہاں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے کل عمران خان صاحب نے بھی بتایا کہ ٹرمز آف ریفرنسز ہم نے اپنے تیار کرنی ہے لیکن کل کے اجلاس کے بعد یہ آنانس کیے جائیں گے تنویس صاحب ٹرمز آف ریفرنسز کی بات آئے جب تو وہاں نواز شریف صاحب نے پہلے کہہ دیا یہ چیز جس صاحب خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ نہیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں دیکھئے آج کی میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے ساری بڑی سحسی جماعتیں بڑی حد تک زیادہ تر جو ہیں اس میٹنگ میں ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آئندہ کا لاحی عمل اپوزیشن دیتی ہے پہ اکیلا عمران خان جیسے مرضی کرتا رہے اس کا وزن اتنا نہیں جب کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے ٹی او آرز پہ کیا یہ سحسی جماعتیں متفق ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی میرے لیے آج کے دن دیکھنے کے لیے یہ ایک اہم سوال ہے اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا سحسی جماعتیں جن کے اپنے لوگوں کے نام پاناما لکس میں آئے ہیں کیا یہ اتنے مخلص ہیں کہ نواز شریف سے استیفہ لے کہیں ایسا تو نہیں کہ نواز شریف کی مشابرت کے ساتھ پیپرز پارٹی ایسے ٹی او آرز پہ اپوزیشن کو قائل کرنے جا رہی ہے جس سے ایک مہر لگ جائے جوڈیشن کمیشن کہے کہ نواز شریف پاک صاف ہو کے نکل گیا جسا عدلیہ کے معاملے میں اس کو بری کر دیا گیا اگر ایسے ٹی او آرز کے بارے میں بات کرتی ہے پیپرز پارٹی تو پی ٹی اے تو اس کے خلاف اٹھے گی اٹھے گی نا پاروک صاحب نہیں وہ تو دیکھیں یہ تو آج شام تک پتہ لگے گا لیٹ ایوننگ تک کہ جو جماعت سلامی کے اپنی ٹی او آرز ہیں پی ٹی اے کے اپنی ٹی او آرز ہیں اور آئین شورٹ پیپرز پارٹی ہے اپنے اتضاد ایسن صاحب کے بھی جماعت سلامی یہ کیا ہے آپ ہی کے ہیں نہیں نہیں میں رکھا ہے میں رکھا ہے جماعت سلامی اپنا خود کرپشن مومنٹ کر رہا ہے فرش میرے تھے وہ نکل رہا ہے تو یہ پتہ لگے گا ان ٹی او آرز میں دیکھیں یہ جو سنسریٹی ہے پیپرز پارٹی کی وہ ابھی واضح ہوگی آج کی میٹنگ کے بعد کہ کیا وہ واقعی جنرور اپوزیشن کے طور پر سامنے آرہے ہیں یا ابھی بھی دل میں وہ نواز شیر صاحب کی بی لیگ ہے بی ٹیم ہے یہ چیزیں سامنے پتہ لگ جئے ہیں ویسے تو اتضاد ایسنس صاحب کا جو جو امپریشن وہ دینے اس کے مطابق تو یہ کہ واقعی یہ پیپرز پارٹی جو ایک جنرور اپوزیشن کے طور پر سامنے آرہے ہیں لیکن اندر کے خانے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں ایم آلویز ڈاؤٹسول اباؤٹس پارٹی کی ایکچول رول جو ہے وہ کیا ہے ہاں آج اگر اپوزیشن پارٹی جو ہے ایک دو پوائنٹ ایجنڈے پہ آتی نمبر ایک یہ کہ پرامر شروع پاکستان ریزائن کریں جب یہ اندرسیگیشن شروع ہوتی ہے تو میں کہوں گا کہ واقعی پیپرز پارٹی آن بورڈ آگی ہے نمبر ٹو یہ تیو آرز میں اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نیب کو انوالف کیا جائے بقیدن کو ٹاسک کیا جائے فرندک ایکسپرٹ آئیں تو پھر لگے گا کہ واقعی یہ ایک جنرور اپوزیشن جو ہے چلیں اب دیکھنا ہے کہ یہ اپوزیشن کے جو مشترکہ اجلاس ہوگا اس کے اندر کوئی چیز سامنے نکل کر رائے گی بھی یا نہیں ہوگی میٹنگز بڑی ہوتی ہیں لیکن میٹنگز کے اندر اصل بات یہ ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے میٹنگ ایک اور بھی ہو نہیں ہے اور وہ میٹنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے ملک کی سطح پر نہیں انٹرنیشنل اور سپیشلی خطے کی سطح پر مریندر مودی اور نواز شریف صاحب ہمارے پرائی منسٹر اور بھارت کے پرائی منسٹر کی ملاقات ہوگی شینگائی کوپریشن اورگنیزیشن کے اجلاس میں ملاقات ہوگی اور یہ پہلے بھی ہو چکی اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک کھلم کھلا ملاقات ہوگی یا چھپ چھپ کے ملاقات ہوگی کیا سائیڈ پر بیٹھ کے سرگوشیاں ہوں گی یا پھر واقعی میں ملاقات ہوگی اور یہ آنے والے ٹائمز کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہوگی پاکستان بھارت کے تعلقات انتہائی اہمیت کے حاملے لیکن سوالات بڑے اٹھتے ہیں وہ کھل بھوشن یادے وہ والے سوال بھی ہوتے ہیں کشمیر کا سوال بھی ہوتے ہیں ان کے بارے میں نواز شریف صاحب اٹھائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب میرے خیال اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ سرگوشیاں کرنا اور پرائیوٹلی بلکل ان کے ساتھ باتشیت کرنا یہ اچھا پاکستان میں اس کا امپریشن نہیں جاتا پاکستان کے عوام پہ تو میرا خیال ہے ان کو ایسی چیزوں سے گریز کرنا پڑے گا ایک تو یہ بات دیکھیں نا اپنا بلاور بھوٹل زردانی نے کیا کہہ دیا اپنی کل والی تقریر میں اس نے کہا نردر موڈی کے دوست نواز شریف تو یہ ایک پرسپشن پاکستان میں بنتا جا رہا ہے ایک لیے میرا نیک خیال ہے کہ دیکھیں آٹھ نو جون کو تو پرائیوٹلی موڈی نے امریکہ جانا ہے سٹیٹ وزرٹ ان کا بڑی وہاں پہ ان کا پروٹوکال ہوگا وہاں پہ ایک بڑے بڑے اہم فیصلے ہوں گے انڈیا کے امریکہ کے تعلقات خطے کے بارے میں اس کے بعد جب تیس چوبیس کو یہ شہنگائی کوپریشن والے سمٹ میں ملتے ہیں اس بھی کرتان میں تو سائیڈ لائنٹ پہ ملے میرے تو میرا نیک خیال ہے کہ کوئی اتنا ایڈوانٹیج ہوگا کوئی فائدہ ہوگا اس بہت ہی ہے فورن سیکٹریز دونوں ممالک کہ ابھی ملے ہیں ہارٹ آف ایشیا کانسلس میں آج سے کوئی دس دن پہلے انہوں نے تو کوئی ایسے بریک تھوڑ نہیں ہوئی ہے کہ جی اگلی پروپر فورن سیکٹریز کی جو میٹنگ ہوگی ڈائلاغ کو چلانے کے لیے وہ اس دن ہوگی وہ ایسی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے مین ایشو یہ انڈیا کا فوکس وہی ہے پتھان کورٹ کے اوپر ممبئی کے اوپر اور تیس طرح اب وہ کلمشن یادیو جو اپنا رو والا جو دشنگر جو ہماری قبضے میں ہے تو میرا خیال ہے اب موڈی صاحب کا امریکہ کے تھرو اور ڈیریکٹری نواز شریف صاحب پر پریشن ہی ہوگا کہ جناب اس شخص کو ہمیں واپس ہینڈ آور کیا جائے کانسل ایکسس دیا جائے اب یہ ایک نیا ایرٹنٹس ہیں جو انڈیا پاکستان کے تعلقات میں سامنے آگئے اور اب یہ دیکھیں نا کیا ہوا ہے میں ہمیشہ کہتا تھا ان کے ڈیریکٹر آیا کبیر خان پاکستان فلمی ڈیریکٹر کراچی میں اس نے انٹی پاکستان ایک فلم ملائی انٹی پاکستان مائنفیٹ والا آدمی ہے تو جو میں کہتا تھا جس طرح وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جب ہمارے لوگ جاتے ہیں دلکھ ٹھیک کیا کراچی کے عوام نے ٹھیک کیا جو انہوں نے اس کو جوتا دکھائے جو وہ پریسیڈنٹ غلط سیٹ کیا ہمارے تمام جو فن کار ادھر جاتے تھے ان کے ساتھ اس طرح کیا تو دیفنیٹلی وہ ریٹائلییشن آئے گی لیکن تنویر صاحب اس میٹنگ کے اندر اہم نقاط آپ کے خیال میں کیا ہوں گے کیا وہ کلگوشن یادیو والی بات کریں گے انڈیا اور پاکستان کا کیا ریاکشن ہوگا دو ایٹمی ملک ہیں دو ایٹمی ملکوں کے سربراہوں کو ملنا جو ہے یہ اچھی بات ہے ان کے اندر اس وقت کشیدگی ہے جیسے کہ فاروق صاحب نے کہا پتھان پورٹ کا واقعہ بھارتی جسوس کا واقعہ ایف سولان کا واقعہ ایک ریسنٹ لیا ہے جس سے فاصلے بڑے ہیں اب جب بھی نواز شریف اور مدی آپس میں ملتے ہیں تو حالات بہتر ہوتے ہیں حالات بہتر ہوں گے تو اس خطے میں سکون آئے گا ترقی ہوگی امن ہوگا اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا ترقی کے سمرات لوگوں تک پہنچیں گے دیکھئے نواز شریف کو یہاں ہم تنقید کرتے ہیں کہ یہ مدی کے ساتھ بہت الائن ہو رہے ہیں مدی کے اوپر وہاں سے تنقید ہو رہی ہے کہ یہ نوبل کا امن پرائز حاصل کرنے کے لیے نواز شریف کے ساتھ زیادہ بچھا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ بات کرنا ہمیشہ ایک اچھی بات ہوتی اختلافات ہیں دونوں طرف سے اپنے اپنا پوائنٹ او ویو ہے لیکن اس کو ڈسکس کرنا بیٹھ کے بات کو طے کرنا اور مستقبل کا رستہ نکالنا یہی سٹیٹس پینس کا رول ہوتا ہے بات یہ ہے یہ نیو جارک میں بل رہے ہیں جس طرح کے بیانات دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اپنے تحفظات ہو سکتے ہیں انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ کے اپنے دونوں ملکوں کا میڈیا اپنے انداز میں سوچتا ہے سیاسی جماعتیں لیکن مودی اور نواز شریف کی ایک اپنی انڈرسنینڈنگ موجود ہے انہوں نے کبھی بیانبازی اس طرح سے نہیں کی وہ جس طرح ایک لارجر پرسپیکٹیو میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو دیکھتے ہیں ہمیں توقع رکھنا چاہیے کہ یہ 23 اور 24 جون کو جب دونوں پرائم نیسٹر اگر سائیڈ لائن میٹنگ کرتے ہیں تو اس سے اس خطے کی بہتری ہے تو پھر سننے کویکلی نواز شریف صاحب جب نائنٹیز میں دو دفعہ وزیر آدم بنے اس وقت کبھی ہے ان کے بارے میں یہ پرسٹا پیجنی تھا کہ یہ بہت پرو انڈیا ہیں لیکن جو چینج ان میں ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ان کی جہدادیں وہ چیزیں اور دوسری تکیر ہیں جو بڑا چینج نواز شریف صاحب میں آئے کہ وہ پاکستان کے پہلے وزیر آدم ہے جو اس طرح بھارت کے ساتھ کیا ان کے کانسٹر اف انٹرسٹ ہیں کیوں کس ایجنڈے پہ وہ آئے تھے کیا وہ بھارت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے تھے یہ باعث سے تشویش ہے پاکستان کے عوام میں کہ یہ نواز شریف صاحب سرلی کیوں اتنا زیادہ پرو انڈیا ہو گیا چاہتے یہ کیا ہماری تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ بھارت سے پورا من تعلقات چاہتے ہیں لیکن برابری کی طرح پر اگر یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو نیچہ اگر کے اوپر جانے کی کوشش کرے تو وہ تو نہیں ہو سکتا لیکن دیپلومیٹکلی اگر آگے چلا جائے تو موسٹ ویلکم ہوگی یہ تمام چیزیں لیکن پاکستان کے تحفظات کو بھی کیٹر کرنا پڑے گا صرف اور صرف اگر بھارت اپنے تحفظات کا آگل آبتا رہے تو وہ نہیں ہو سکتا ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف اور بریک کے بعد بات کریں گے افتخار چودری صاحب کے تحفظات کے حوالے سے کس کے حوالے سے تحفظات ہے بتائیں گے بریک کے بعد موسٹ ویلکم بیک آفٹر بریک بریک پہ جانے سے پہلے سابق چیف جسس پاکستان افتخار محمد چودری صاحب کی حوالے سے بتائیں ان کو بھی کچھ لوگوں پر تحفظات ہے اور وہ تمام لوگ سیاستدان ہیں وہ سیاستدانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ سیاستدان عوام کو لوٹ کر کھا رہے ہیں ملک کو ایک طرح سے لوٹا جا رہا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے خود بھی سیاستدان میں خدم رکھ لیا اور میرپور ماتھیلوں کے اندر جو یہ جلسہ کر رہے تھے اس کے اندر تمام باتیں وہ لی پینما لیگز کے حوالے سے بہت ساری باتیں انہوں نے کہی دیفنیٹلی ایک پوری کی پوری سلسلہ چل رہا ہے پینما لیگز کے حوالے سے وہ بات بھی کہی انہوں نے اور یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے نام پر سیاستدان جو ہیں گر بڑھ کر رہے ہیں تنویر صاحب یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں اب تو افترخار چوہدری صاحب بھی سیاست کے میدان میں آ چکے ہیں اس وہ موٹو نوٹسز کافی لیتے تھے ان سے امیدیں بھی بڑی ہیں عوام کو لیکن اس جلسے کے بارے میں بتائیں کوئی اہمیت رکھتا ہے یا دب گیا باقی سیاست دان بات یہ ہے کہ اس جلسے کی تو جتنی اہمیت ہے اتنی ہے لیکن نیکہ جو کچھ کہا ہے جائج صاحب نے وہ بڑا انٹریسٹن ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے نام پر سیاست دان ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صدارتی طرز حکومت جو ہے ملک میں ہونا چاہیے یہ دونوں باتوں کو ذرا غور سے دیکھیں تو پتہ کریں کہ جسٹس صاحب جو ہیں یہ کس کی بولی بول رہے ہیں صدارتی نظام کس کی خواہش ہے سیاست دانوں کو ملائن کرنا کون چاہتا ہے یہ دوسرا دوسری بات یہ کہ جج صاحب کا بڑا کنٹیویشن ہے پاکستان کے نظام انصاف کو سیپنگ سٹریٹمنٹ دینا سپریم کورٹ آف پاکستان کے صاحبک چیف جسٹس کے لیے کیا مناسب بات ہے یا جب وہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہماری پارٹی جو ہے مزدوروں کے حقوق دلائے گی جناب آپ کی پوری پارٹی کو کٹھا کر لیں تو ایک تانگہ نہیں بھرتا آپ سیاست میں آئے ہیں یہ بڑی ٹھیک ہے کیا آپ کو اپنی عدالتوں کی حمایت حاصل ہے کیا عوام کی حمایت حاصل ہے آپ سیاسی حمل میں حصہ ضرور لیں لیکن آپ دیکھیں کہ جو بیرہم زمینی حقائق ہے پاکستان کے اگر روایتی ارزام تراشیوں تک آپ نے رہنا ہے اگر اسی طرح کے بیان بازی کرنی ہے جو ہمارے روایتی سیاست دان کرتے ہیں تو پھر تو آپ پاکستان میں کوئی رول پر لینے تنویر صاحب کی تانگہ والی بات تو صحیح ہے کہ ابھی تک تو اتنی جماعت پوری بھری نہیں ہے لیکن باتیں جو کہی ہیں وہ اہمیت کی حامل وہ بات صحیح ہے لیکن ترین صاحب جو کہہ رہا ہے نا کہ ان کو زیب نہیں دیتا کہ ایسے وہ باچت کریں کیونکہ یہ سابق چیف جسٹس ہیں بھائی وہ سابق چیف جسٹس کے رول میں آپ باتیں نہیں کریں سابق چیف جسٹس نہیں سارا ارسلان اپنہار کے بادر میں ہیں مجھے بات دیکھیں کہنے کا مطلب ہے کہ اب وہ ایک سیاستدان ہے پاکستان جسٹس ڈیموکراتک پارٹی کے وہ اپنا لیڈر ہے چیرمن ہے پریزننٹ جو بھی آپ کہیں لہذا ان کے تمام بیانات آپ صناف سے سیاسی تنازلوں میں آپ دیکھیں گے سیئی ناٹ ایسے ایکس چیف جسٹس پاکستان ہاں وہ الیدہ بات ہے کہ ایس ایکس چیف جسٹس پاکستان وہ انہوں نے جو سارے کیسز کیے کرپشن والے میگا کرپشن سکینڈل اور خاص کر پیپل پارٹی کے دور میں سارے کیسز سامنے آئے ویسے ان کے پی ایم ایل این نوازشیل صاحب کے ساتھ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے ہیلو ہائی ان لوگوں کی ان پارٹی کے ساتھ ٹھیک رہی ہے تو لہذا وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹیز میں ایٹیز کی دہائی میں یہ تمام سیاستدان مجورٹی میں ان کے پاس نہ کوئی باہر لگشری پارٹمنٹس تھے نہ ان کے پاس باہر آفشور کمپنیز تھی یہ پچھلے تین دہائیوں میں کیا ہوا ہے کہ یہ مجورٹی اب سیاستدانوں کی اب ہوگی اتنی ارپتی خرپتی ہوگئے ہیں اس کا مطلب یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے جہاری بات ہے کہیں نہ کہیں جائز بھی ہوگا لیکن زیادہ تک ناجائز طریقے سے ان لیگلی طریقے سے یہ پیسہ آیا ہے نہیں لیکن یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے پاروک صاحب یہ تمام تیزیں سب کو پتہ ہے افتخار چودری صاحب کیا چینج لے آئیں گے میں مانتا لیکن ایک چینج میں نے دکھا ہے وہ یہ کہ آئی وز اکسپیکٹنگ کی ان کی وہ باوم پروف کار ہوگی لیکن کل وہ ایک اوپن جو بڑی ہائی جو پک اپ ہوتی ہے اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا جو اپنی باوم پروف گاڑی ہے ان میں خلاف واپس نہیں کی ہے اس کا کیس ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پینڈنگ ہے ایسے جس کو جتنا ملتا ہے وہ اتنا اگلتی جائے گی ایک بات آپ کی صحیح ہے کہ افتخار چودری صاحب کی جو بیٹے ہیں جان تک مجھے یاد ہے ان کا بھی پرنامہ پیپر میں ان کا بھی کوئی آگے ریسوسز آئے ہیں لیکن پھر اپنے بچوں کی باری میں الگ بات ہو جاتی ہے کیوں کرنیے صاحب بات یہ ہے کہ بعض تلقین تو وہ کرے گا جس کا اپنا دامن ساف ہوگا کیا جج صاحب نے پی سیو کا حلف نہیں اٹھایا تھا کیا ان کے بیٹے نے کسی کے ٹکٹ کے اوپر ٹریول کر کے باہر جو ہے شاپنگ نہیں کرتے رہے کوئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں بات یہ ہے کہ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں مارجن بھی دینے چاہیے آگے بڑھنا چاہیے سسٹم کو آسا آسا ٹھیک کرنا چاہیے یہ جو نظریہ ضرورت کا ہے یہ میں نے تو نہیں دیا تھا یہ تو جج صاحب کے آس پاس سے کہیں سے تخلیق ہوا تھا بات یہ ہے کہ ان کو تھوڑا ساتھ تحمل کے ساتھ چلنا چاہیے کسی کے جنڈے پر عمل نہیں کرنا چاہیے ایک شائستگی کے ساتھ سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے انہوں نے آپ نے یہ غلط اعتصال کی ہے انہوں نے کو افہادار نہیں یہ کہا ہے انہوں نے میرا خالہ جو انہوں کی یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہے لیکن بائن لاج ہیز رائٹ بائن لاج ہیز رائٹ ہم ہمیشہ کہتے تھے وڈیرہ جاگیردار چودری ان لوگوں نے ملک کے وسائل پر قبضہ کیے کندر نے ایک اور چیز ایڈ کی نوملی ہم بولتی ہیں انہوں نے کہا پیرو میر وہ لوگ بھی شامل ہیں لیکن اتا سیم ٹائم اپنے اوپر کتنا اپلائے کرتا ہے ہر سیاستدان وہ بات بھی آتی ہے اب سیاستدانوں کی کیٹیگری میں افتخار چودری صاحب بھی تو آگئے تو یہ تمام چیزیں ان پر بھی تو لاغو ہوں گی لیکن سیاستدانوں کی بات کریں تو ادھر سے ادھر جانا ادھر سے ادھر آنا یہ تو چلتا ہی رہتا ہے ہماری اٹلیز دیموکرسی تو کچھ اسی طرح کی ہے کہ ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سیاستدان پیدا ہونے سے لے کر وفات تک ایک ہی جماعت کے ساتھ تو کچھ اسی طرح کی سیچویشن ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک تو باہی یعنی جعوید صاحب اور دوسرا شاہ محمود قریشی صاحب یہ تمام دونوں جو ہیں جعوید حاشمی صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب ادھر ادھر پارٹیز میں جانے کا سوچ رہے ہیں کون سی پارٹی میں جانے کا سوچ رہے ہیں جعوید حاشمی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ اپنی پہلی پارٹی یعنی پی ایم ایل ایل اور شاہ محمود قریشی صاحب اپنی پہلی پارٹی یعنی پیپلز پارٹی میں جانے کا سوچ رہے ہیں فاروک صاحب اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ایک تو پہلا دجکہ تو باغی نے دے دیا پی ٹی آئی کو دوسرا دجکہ شاہ محمود قریشی صاحب دے جائیں گے پی ٹی آئی دیکھیں پہلے کوئی شاہ محمود قریشی صاحب دے لیتے ہیں انہوں نے ڈرائیں تو کیا ہے لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ جس طرح ان کے اپنا پی کے کہ تمام کافی لیڈرز کے ساتھ جو ہے جو ٹاپ کے ہیں جو ور آسو کلوز تو امران خان ان کے ساتھ ان کی جھڑتے بھی ہوئی ہیں بڑے سیریس ڈیفرنسز بھی ہیں ایک تو دیکسینڈ کے امران خان صاحب ان کو بھی انٹروین کرنا پڑا اور سندھ کا جو انہوں نے ابھی دورہ کیا میں سمت بلکل بے معنی بے مقصد دورہ تھا اس میں کوئی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی پتہ نہیں کیوں چلے گے کیا پروف کرنے گئے سندھ میں اور وہاں پر سندھ میں جاتے بھی ہیں کہ کرپشن کے خلاب ہم تحریک چلا رہے ہیں ورنسز ہے لیکن پیپل پارٹی کے جو کرپتولہ اس کو ٹرگٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے نا جی تو اگر شاہ بمود قریشی صاحب واقعی سوچے ہیں واپس جانے کا پیپل پارٹی میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان کو عزت اور جو ان کو پذیرائی ملی ہے پی ٹی آئی میں پارٹی کی طرف سے اور جو ان کو امران خان کی طرف سے وہ ان کو وہاں پیپل پارٹی میں اب نہیں ملے لگی ایک طرف بلاول بھٹو جو ہے مودی کا دوست ہونے کا دعوی کر رہا ہے تانی دے رہا ہے نواز شریف کو پیپل پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلے کم ہوتے جا رہے ہیں اسی لیے جو شاہ محمود قریشی ہیں یہ کسی مقصد کے ساتھ ہی جا رہے ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے خورشید شاہ سے اتضاز آسن سے اور معاملہ تیپ آگئے ہیں جو لوگ شاہ محمود قریش صاحب کی غیر سیاسی سرگرمیوں سے واقف ہیں ان کا خیال ہے کہ ان کے لیے مناسب تھا کہ یہ پاک سرزمین پارٹی میں جاتے کیونکہ وہ شاید زیادہ بہتر وہاں بھی اچھے لوگوں کی گنجائش ہے اور وہاں جانا چاہیے ریکل جو پی ڈی آئی میں ان کا حال ہو گیا ہے یعنی سکھر بلایا عمران خان کو عمران خان نہیں آئے بلاول سے بات کی پیپل پارٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کی اکیلے سندھ کے اندر گھومتے رہے اپنے مریدوں سے دکھ سکھ شیئر کرتے رہے جلسے کے اندر ان کی تنہائی کال ہم نے دیکھی ہے ان کے پاس اور کوئی آپشن رہ نہیں گیا بس ان کو ٹاسک غالباً یہ ملا ہے کہ آپ پی ڈی آئی میں رہتے ہوئے وہاں کی اطلاعات کی مخبری کریں جب تا قابل نہیں ہے لیکن اتا سیم ٹائم شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہا سندھ میں جا کے تو عمران خان صاحب نے کون سا کچھ کہہ دیا تھا یہ بات تو صحیح ہے وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ شاید یہ بھی لوگ کافی حران ہو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جس نے ہمیشہ پیپل پارٹی کو ٹارگٹ کیا ان کی لیڈیشپ کو کریپشن کے حالے سے ٹارگٹ کیا ہے اب سڈلی وہ کیا پولٹیکل کامپرمائز کرنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کہ ایک دم پیپل پارٹی چاہے گی کہ شاہ محمود قریشی باتل سائے پی ایم ایل این بھی چاہے گی کہ شاہ محمود قریشی جائیں تاکہ پی ٹی آئی میں سپلٹ جو ہے دیکھیں آپ جاوید حاشمی صاحب کی طرف آجیں دیکھیں وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی میں نے دو جگہ پڑا بھی ہے کہ نوازشیر صاحب نے نوازشیر صاحب کو یہ مشن دیا ہے کہ آپ جائیں گے بڑے پروکار طریقے سے اور عزت کے ساتھ جاوید حاشمی صاحب کو لے کر آئیں گے اور دوبارہ پی ایم ایل این میں وہ اعلان کریں گے میرا خیال ہے جاوید حاشمی صاحب جو ہے زیادی بات ہے ایک فیش سیرونگ جھونڈ رہے ہیں پی ایم ایل این میں واپس آنے کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ جاوید حاشمی صاحب کی جو پوزیشن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آج میں میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی سیاست میں کہ وہ ایک انرلائیبل اور انٹرسفرڈی سیاستان ہے انہوں نے مشکل وقت میں چلے مشکل تو میں نہیں کہتا ہوں لیکن انہوں نے اپنی پارٹی جس میں وہ بہت کلوس تھے پی ایم ایل این میں ان کو انہوں نے ڈچ کیا پی ٹی آئی میں آئے اور ایک اہم موقع کے اوپر جب پی ٹی آئی کی دھرنا مومنٹ پیک پہ تھی ایس پیزنٹ اپنی پی آتی ہے لیکن دونوں باری میں یہ کازی آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی بجا سے کیا گیا تنمیز صاحب کوئی بجا تھی کوئی حصول تھا جاوید حاشمی کو یہ عزاز حاصل ہے کہ یہ جسٹس وجی تصنیم نورانی اور ایسے لوگوں کی فرست میں کھڑا ہے اور یہ ایسے لوگوں کی فرست نہیں تھا جس میں علیم خان جہنگی ترین اس بچارے کا قصور یہ تھا کہ اس کے پاس جہاز نہیں تھا اور جہاز نہ ہونے سے جو حالات ہوتے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا دیکھئے اس نے جمہوریت بچائی یہ سچ کو سامنے لے کے آیا اس بندے نے یعنی رسک لے کے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے وہ سچ بیان کیا جس کو بیان کرنے کی جورت کسی دوسرے میں نہیں تھی اس کا پورا کردار دیکھ لیجئے سیاسی سفر دیکھ لیجئے اس کا کانٹریبیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ کاملہ اب دیکھتے ہیں کانٹریبیوشن اگلی جماعت جس میں جائیں گے اس میں کتنا ہوگا اور شام عمود قریشی صاحب کے حوالے سے انہوں نے تردید تو کر دی کل جلسے میں بھی بیٹھے ہوئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ لیکن ہوگا کیا پیچھے پیچھے کیا سیاست جو ہے تبدیل ہونے جار رہی ہے کیا جورت اور جاری ہے یا نہیں جاری ہے لیکن جورت اور کی بات کریں تو پھر سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہی جاری ہیں پاکستان بار کاؤنسل کی جانب سے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کی گئی ہے کہا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جن جن جج حضرات کے حوالے سے کوئی شکایات دائر ہیں ان کو کام کرنے سے روک دیا جائے ان کو سسپینڈ کر دیا جائے فاروق صاحب یہ سفارش تو آ گئی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر جترین بھی کیسے چل رہے ہیں ہوگا کیا میرا خالہ بہت اہم ڈیویلپنٹ ہے جس طرح کہا جارہا ہے کہ ہر ادارہ جو ہے اپنے اندر اتصاب کریں اپنے جو بلیک شیپ ہیں ان کے خلاف کا روئی کریں دیکھیں نا جی تو اب یہ ہمارا جو اعلیہ سپریم کورٹ ہے بے خالہ ان پہ بھی پریشر بڑھے گا اور دیکھیں نا پاکستان بار کاؤنسل کے یومن رائٹس کمیٹی کی چیرمن ہے کامران شیخ صاحب وہ کہہ رہے ہیں جناب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جتنے کیسے پنڈنگ ہیں وہ ہمیں بتایا جائے کن کن محترم جیج صاحبان کے خلاف ان کے خلاف کمپلینٹس ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہوئی ہے کاؤنسل جو ہے یہ وہی ادارہ ہے وائد صبح اپنا آلہ دیئے میں جو ججز کے خلاف جو کمپلینٹس آتی ہیں میس کانڈرک کی کرپشن کی یا کوئی اور گربر کی تو وہ اس کو انڈرسٹیگیٹ کرتے ہیں کیونکہ اور کوئی ان کو کرنی سکتا آئین کے مطال اور یہ وہی ادارہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ مشارف صاحب کو ادھر جانا چاہیے تھا انسٹیڈ آف یہ کہ وہ سی جے پی کو ہٹانے کی بات ہے دیکھیں اور وہ بھی بائی در بھی اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہونے چاہیے تھا امپورٹن چیز یہ ہے کہ اگر ججز حیبان جن کے خلاف کمپلینٹس ہیں کوئی مورل ایشیوز ہیں کوئی اور ہیں کرپشن کے اگر آپ ان کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے تو وہ ججز حیبان کی انڈیپینڈنس ان کی انٹیگریٹی اور ان کی جو پرفارمنس ہے پھر وہ کمپرمائز ہونے کا ڈر ہے وہ انصاف ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پیٹیشن کے سلسلے میں تو یہ ایکچولی تو یہ بھی لکھا جانتی ہے اس پیٹیشن میں کہ جو ایک محترم ججز حیب ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں دیکھیں مہینہ گزر گیا ہے کوئی خبر نہیں آ رہی کہ ان کے خلاف لور ہائی کورٹ کی جو سٹنگ ججز حیب ہیں ان کے خلاف کوئی انڈسٹگیشن کوئی کاروائی یا ان کو او ایس ٹی بنانا وغیرہ وغیرہ وہ کیوں نہیں ہو رہا یہ لوگ پوچھ رہے ہیں یہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں چیک سوال تو اٹھتے ہیں ڈیفینیٹلی لیکن اکروس ڈ بورٹ کانونٹیبیلیٹی کی جب بات آتی ہے تنمیر صاحب تو وہ اب ہر ادارے میں جانے لگ گئی ہے کیا یہ چیز ہے دیکھیں نظام انصاف کے حوالے سے سوالات تو اٹھائے جا رہے ہیں لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے کسی نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کسی نے احتجاج نہیں کیا کسی نے مظاہرہ نہیں کیا کسی نے غیر شائستہ لینگویج اختیار نہیں کی بلکہ جو صحیح طریقہ ہے جو قانونی طریقہ وہ اختیار کیا سپریم کورٹ کے پاس گئے اور کہا کہ جناب یہ جو آپ ان سوالوں کے جواب ہمیں دلواد گئے اگر آپ کوئی ایسی شکایت ہے جس میں وزن نہیں ہے تو اس کو جس میں پوٹینشل ہے اس کو انویسیگیٹ کیا جانا چاہیے ایک مہینہ دو مہینے تین یہ کوئی اس بات کا جواز نہیں ہے کہ سپریم جوڈیشنل کانسل کا اجلاس جو ہے وہ لمبے عرصے تک منقل نہ ہو اور اس کے اوپر کوئی کاروائی نہ ہو اگر اس میں دیکھیں اس کو فنکشنل ہونا پڑے گا اور جب ہم اکراستہ بورڈ احتساب کی بات کرتے ہیں تو اس میں ججز بھی شامل ہیں صحافی بھی شامل ہیں تاجر بھی شامل ہیں اور سہسطان بھی شامل ہیں ایک امپورٹن ڈیولپنٹ ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب نے خود آج سے چند ہفتے پہلے ایک تقریب میں کہا تھا کہ سپریم جوڈیشنل کانسل کی یہ پروسیڈنگز ہیں ان کے پاس جو کیسز پڑے ہیں یہ پینڈنگ جو ہے یہ چیز ختم ہونی چاہیے پینڈنگ کیسز کے بارے میں تو نوملی بھی بولا تھا چیف جسٹس صاحب نے کہ پینڈنگ کیسز نہیں ہونے چاہیے کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈیٹریڈ یہ چیزیں اگر سپریم جوڈیشنل کانسل میں نظر آئیں گی تو جو لور عدلیا ہے وہ تو پھر چیزیں جو ہے ان کو ڈیلے کرے گی کرے گی لیکن بات کریں ڈیلے کی یا بات کریں گڑھ بڑ کی تو پھر ایک اور جگہ پہ گڑھ بڑ سامنے آنے لگ گئی ہے اگر آپ کو یاد دلائیں اسلام آباد اور لاہور کا اور یہ پشاور اور لاہور کا جو موٹر وے ہے یہ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ سمجھا جاتا ہے نواز شریف صاحب کا اب دوسرا فلیگ شپ پروجیکٹ لاہور سے کراچی کا موٹر وے لیکن ابھی سے اس کے اندر فٹ بک کی باتیں سامنے آنے لگ گئی ہیں انیچے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کمپنیوں کو ٹھیکہ دے دیا جو کہ لاز کر رہی ہیں اور چودہ عرب روپے کے لاز کے بارے میں بات آ رہی ہے تنویس صاحب بڑی عجیب سی بات ہے کہ ابھی پروجیکٹ شروع نہیں ہوا اور پہلے سے یہ باتیں سامنے ہیں دیکھیں جی نواز شریف کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ اس کے سارے ترکیتی منصوبے جو ہیں یہ متنازع کیوں ہو جاتے ہیں ان پر سوالات کیوں اٹھتے ہیں اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیچے نے ایک پارٹی کو فیور کی ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے لیکن میں چکے طویل عرصے تک ڈیویلپنٹ نیوز کو دیکھتا رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جب ایک کمپنی کو ٹھیکہ نہیں ملتا تو وہ کمپنی خبریں بھی چھپواتی ہے کمپین بھی لانچ کرتی ہے پی آر فرم بھی ہائر کرتی ہے امنیسٹری انٹرنیشنل سے لیٹر بھی لکھواتی ہے اور یہ ایک جو برے بزنس پریکٹیسز ہیں ان کو ورڈ آف کرتی ہے تو آپ کو لگتے ہیں یہ کچھ اسی طرح کچھ اسی طرح ہے دیکھیں بات یہ ہے اس کمپنی کو سامنے آنا چاہیے اس کو اپنا نام دینا چاہیے اس کو عدالت میں جا کے ایویڈنس دینے چاہیے اس کو دائیں بائیں سے خبریں چھپوانے کی بجائے دیکھیں وہ الزام کیا لگا رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں کہ جس کمپنی کو ٹھیکا دیا گیا ہے اس نے پہلے اتنا بڑا کام نہیں کیا الزام یہ لگا رہے ہیں کہ جناب منپسند کمپنیوں کو ٹھیکے دیئے گئے ہیں یہ ثابت کیا جانا چاہیے کہ یہ کمپنیاں کس طرح سے نواز شریف کی منپسند ہے نواز شریف تو بے چین ہے کہ دو ہزار اٹھانہ سے پہلے ترکیتی منصوبے جو ہیں ٹھیک طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچ جائیں تاکہ اس کو الیکشن کے اندر اس کا جو ہے سمر مل سکے دیکھیں اگر اس کی ٹرانسپیرنٹ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اہم منصوبہ ہے اس کی تحقیقات فوری طور پر ہونی چاہیے اگر یہ الزامات ٹھیک نہیں ہیں تو لگانے والوں کو خلافکار نہیں چاہیے یہ تنویز صاحب یہ کہہ رہا ہے نا کہ جی منپسند کمپنیوں کو ٹھیکا دے دیا یہ الزام ہے اس کے علاوہ کمپنی جس کو دیا جا رہا ہے اس کا اتنا ایکسپیرنس رنی ہے کہ اتنا بڑا میگا پروجیکٹ کر سکے یہ آپ کے خواب میں چھوٹے الزام ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے الزام ہیں ان کی تحقیقات ہو نہیں کیے اور خبر یہ آری کہ تقریباً بارہ آرہ روپے کی مزنمنٹ تو آلڈیز پروجیکٹ میں ہو چکی ہے اب مسئلہ کیا ہے سی پیک پہ آپ دیکھیں سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے وہ کون مکمل کر رہا ہے سی پیک کا پروجیکٹ مکمل کر رہا ہے فرنٹیر ورکس آرگنیشن جنہوں نے کرا کورم حوی بنائی اب ایف ٹی بلوو کو کیوں یہ لوگ نہیں آنے سامنے آنے دے رہے اس قسم کی پروجیکٹ میں وہ تو پروپر طریقہ ہوتا ہے میری بات ہوتا ہے ایف ٹی بلوو جو ہے یہ نہ کمیشن دیتا ہے اینل سی ایف ٹی بلوو یہ ادارے ہیں نہ کمیشن ہیں نہ کیک پیکس ہیں نہ یہاں پہ ہرہ پیریے نہ کھانے پانے پینے کا مال ہے یہاں پہ تو اس لیے یہ خاص طرف پنجاب میں یہ پی ایم لن گورنمنٹ گھبراتی ہے ایف ٹی بلوو کو کانٹریکٹ دینے میں کیونکہ پھر وہ مال کسر بنایا جائے گا نہیں لیکن ٹینڈر دیا جاتا ہے اس کے بعد تمام ٹینڈر آتے ہیں اس کے بعد تمام چیزیں ہوتی ہیں تنویل صاحب ادار اس طرح نہیں ہوا کیا دیکھیں الزام لگانے سے پیسے ملتے ہیں ترکیاتی منصوبوں کی مخالفت سے بجٹ آتا ہے کالا باگ ڈیم کی مخالفت کرنے والوں نے پیسے بنائے منگلہ ریزم کی مخالفت کرنے والوں میں کون کون سی انجیو شامل تھی موٹر وے کے اوپر مخالفت کریں آپ کو رازی کرنے کے لیے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے آفرن لگانے والے کیا آ جائیں گے اس کو دھیان سے کیرفلی دیکھنا چاہیے کہ کیا شکایات درست ہے یا نہیں اسی طرح کے ایلن جی ٹرمیل ٹو کا سکیم آنے والا ہے جس میں جس کمپنی کا تجربہ ہی نہیں ہے وہ دیکھیں گے کہ آتا ہے یا نہیں لیکن ابھی موٹر وے کی بات کر لیں تو موٹر وے کے حوالے سے تو اسپیشلی نواز شریف صاحب کو فوری طور پر اس کے حوالے سے تفتیش کرنی چاہیے کیونکہ ان کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور اگر فلیگ شپ پروجیکٹ کے اندر اس طرح کی خود بود کی چیزیں سامنے آنے لگ جائیں تو پھر گورمنٹ کی پرفومنس پر سوال یا نشان کھڑا ہوتا ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کی نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ مہکتی خوشبو نے ایک احساس جگایا کسان میں پکایا پیار سے کھلایا کسان میں پکایا کسان میں پکایا پیار سے کھلایا پناما لیگز دنیا کے کئی اہم ممالک کے سربراہان اور اہم شخصیات کے لیے مصیبت بن چکی ہے آج تو نون لیگ کی بھرپور کوشش ہے کہ سارے مسئلے کو کنفیوز کر دیا پہ اخلاقی غلطیاں ہوئی ہیں آپ کے خاندان نے آفشور کمپنیاں کھولی ہیں اور وہ ایڈمیٹ کر رہے ہیں صرف الزام پاکستان پہ لگتا تو ایسی بات نہیں تھی انہوں نے بلکل ورکہ پلٹ کرنا پرابلم یہ ہو رہا ہے ساری دنیا پہ الزام ہے کوئی بھی شخص کاروبار کرنے کے لیے آفشور کمپنی نہیں بناتا ہے کاروبار کرنے کے لیے آپ آنشور کمپنی بناتے ہیں کونسی چیز ہے جو آپ نے ثابت کرتا ہے اگلے آٹھ سال اگلے دس سال نہیں یہ انکوائری جو کمیشن ہے بیٹھا ہی رہے گا اور یہ تحقیق کرتا ہی رہے گا اور رینجرز اور فوج جو پنجاب میں آپریشن کری اس کا دائرہ کر کیا ہوگا یہاں پہ بڑے سے بڑا جرم ہو جاتا ہے اس کو پسے پشٹ آتی ہے اس کے اوپر ایک چادر اوڑ دی جاتا ہے دیکھئے پروگرام ہو کیا رہا ہے پیر سے جمعیرات شام سات بچکتین منٹ پر سرف نائنٹیٹو نیوز پر اسلام علیکم خدا کرے کہ آج کا دن آپ کو ہر وہ خوشی دے جس کی آپ خدا سے امید رکھتے ہو آمین آغازِ وحیِ الٰہی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے خاتم النبیین بنا کر مبوس فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور جوانی عام لوگوں سے بلکل مختلف تھی جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حرہ میں عبادتِ الٰہی میں مصروف رہتے اور مکہِ مکرمہ میں صادق اور امین کے لقم سے مشہور اور شرافت و نجابت کے پیکر تھے حجرتِ مدینہ سے تیرہ سال قبل آپ غارِ حرہ میں عبادتِ الٰہی میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور صورت العلق کی پانچ آیاتِ کریمہ آپ پہ نازل فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوئی جب گھر تشریف لائے تو سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا ماجرہ سنایا تو وہ فرمانے لگیں کہ آپ کو کوئی رنج نہیں پہنچے گا آپ قرابتداروں کا حق ادا کرتے ہیں بے بسوں کے سہارا اور مجبوروں کی دستگیری فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خاص دلی کیفیت سے ایک صاحب علم اور آسمانی کتابوں کے ماہر عالم ورقہ بن نوفل کو آگاہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور قرآن کریم کی آیات لے کر آئے ہیں وہی کا یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ تئیس سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل ہوا نزول قرآن کریم کا مقصد نوے انسان کی ہدایت ہے اور بلا شبہ قرآن مجید کامیابی اور کامرانی کے اصولوں کا بےمثال خزانہ ہے اور اس میں قیامت تک آنے والے مسائل کا شافی اور کافی جواب موجود ہے موتبر روایات کے مطابق آج چوبیس رجب المرجب آغاز نزول وحی الہی کا دن ہے آسان نہیں ہر دن کو باخبر بنانا مگر کچھ ناممکن نہیں زبیرادیں مضبوئی ہو مہارت اور تجربہ دونوں ایک ساتھ ہو ایمان ہو اس پاک ساتھ ہو سج میں کوئی ملاوٹ نہ ہو حقائق پر کوئی سمجھاتا نہ ہو ہر زبان آواز رکھتے ہو ہر خبر میار رکھتی ہو میسر ہو باوسوق ترین سرائے اور ملک کا سب سے بڑا نیٹ ورک جو فاصلوں کو کم کر کے ہر منظر قریب تر لے آئے جو ہر دن ہر جگہ لمحہ با لمحہ کیونکہ خبر آپ کی امانت نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ ہر دن باقابر باوسوق نائنٹی ٹو نیوز دور کی بات وہاں کے صحافیوں پر حقائق دکھانے پر کی جو نائنسافی ہے اس کے خلاف